دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے لوگوں کی کچھ ایسی آدات کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے ان کو دنیا فتح کرنے میں مدد دی پاکستان کے قیام سے قبل سلطنت عثمانیہ کو بچانے کے لیے تحریک خلافت چلائی گئی یہ وہ وقت تھا جبکہ مختلف سادشوں کے سبب سلطنت عثمانیہ تنزلی کا شکار تھی مگر بڑے سگیر پاکو ہند کے مسلمانوں کے لیے یہ سلطنت مسلم اقائی کا ایک اہم انصر تھی اسی وجہ سے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی پاکستان کے شہریوں کی ترکی اور سلطنت عثمانیہ سے یہی محبت تھی جس نے ڈراما ارتغل غازی کو ایسی مقبولیت دی جس نے ہر طرح کے ریکارڈ توڑ دیئے اسلام کے نام پر قائم کی جانے والی سلطنت عثمانیہ کی تاریخ ڈراما ارتغل غازی کے سبب آج بچے بچے کی زبان پر ہے مگر حقیقی طور پر اس سلطنت کے عروج کے کچھ ایسے اصباب بھی تھے جو کہ عام انسان کی نظر سے آج بھی پوشیدہ ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو انہی کے بارے میں بتائیں گے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں مہمان نوازی کا طریقہ جب ترکوں کے پاس کوئی مہمان آتا تو وہ اس کے سامنے کہوہ اور پانی دونوں چیزیں پیش کرتے تھے اگر مہمان پانی اٹھاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مہمان نے کھانا نہیں کھایا ہوا ہے اس وجہ سے اس کو کھانا پیش کیا جاتا اور اگر وہ کہوہ اٹھاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ شکم سیر ہے اس کو مزید کھانے کی طلب نہیں ہے اس طرح مزبان بغیر کچھ کہے سمجھ جاتا کہ اس کے مہمان کی خواہش کیا ہے گر میں لڑکی جوان ہے لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے خود سے بولتے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہیں مگر ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بچی کی شادی اچھی عمر میں ہو جائے اس وجہ سے عثمانی حکومت کے دور میں جس گر میں جوان لڑکی ہوتی وہ اپنے گر کے باہر سرک پھول لگا لیا کرتے تھے جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس گر میں رشتہ بیجا جا سکتا ہے گر میں مریض کا ہونا اگر کسی کے گر میں کوئی فرد بیمار ہوتا تو اس کے آرام کا خیال اکنا صرف گر والوں کی ذمہ داری نہ ہوتی بلکہ اردگرد کے لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی کہ وہ مریض کے آرام کا خیال رکھیں اور گر کے باہر شور شرابا نہ کریں اس وجہ سے گر والے گر کے باہر پیلے رنگ کے پھول لگا لیا کرتے تھے جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ گر میں کوئی بیمار موجود ہے گر کے باہر دو ہتھوڑے سلطن دے عثمانیہ اسلامی حکومت تھی جس میں پردے کے احتوام کا خاص خیال لکھا جاتا تھا اس وجہ سے گر کے باہر دو ہتھوڑے رکھ دی جاتے تھے اگر بڑے ہتھوڑے سے گر کے دروازے پر دستک جی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مہمان مرد ہے اور گر کا دروازہ مرد کو کھولنا چاہیے اور اسی طرح اگر چھوٹے ہتھوڑے سے دروازہ بچایا جاتا تو دروازے پر خاتون آ کر مہمان خاتون کو خوش آمدید کہتی تھی صدقہ دینے کا انوکھا انداز اسلامی شاعر کے مطابق کسی غریب کی مدد کے لیے ایسا احتمام کیا جاتا کہ اس کی عزت نفس مجرور نہ ہو اس وجہ سے مالدار افراد سبزی فروشوں اور دکانداروں کے پاس اپنے نام سے خاتہ کھولوا لیا کرتے تھے جس میں وہ ہر مہینے پیسے جمع کروا دیا کرتے تھے جبکہ ضرورت مند اس دکاندار سے بغیر پیسے ادا کیے خریداری کر لیتا تھا اور پیسوں کی ادائیگی ان پیسوں سے ہو جاتی تھی جو امیر لوگوں نے جمع کروائے ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عجیب مظاہرہ اگر کسی عثمانی ترکی عمر اس زمانے میں تریسر سال سے بڑھ جاتی تو وہ کسی کو یہ نہ کہتا تھا کہ میری عمر تریسر سال ہو گئی ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی نسبت سے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال تریسر سال کی عمر میں ہو گیا تھا وہ آدمی انتہائی عدب سے کہتا کہ ہم حد سے بڑھ گئے ہیں جس سے سننے والا سمجھ جاتا تھا کہ ان کی عمر تریسر سال سے زیادہ ہو گئی ہے شرافت اور اچھے قلاقی یہی وہ خصوصیات تھیں جن کے باعث سلطنے درسمانیاں نہ صرف آدھی دنیا تک پھیلی بلکہ آج بھی اس کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں انتہائی عزت سے کیا جاتا ہے تو اس امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کومنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ